اسلام علیکم ایوریون کا الیجیبیلٹی کرائٹیریا کچھ اس طرح سے ہے کہ کینڈیڈیٹ پاکستانی سیٹیزن ہو آزاد جمعین کشمیر اور گلگت بلتستان کے کینڈیڈیٹس بھی اپلائے کر سکتے ہیں ایفرسی پری میڈیکل میں کم از کم 65% مارکس ہونے چاہیے پاکستان میڈیکل کمیشن کی طرف سے کنڈکٹ ہونے والا نیشنل ایم ڈی کیٹ مینیمم 60% مارکس کے ساتھ پاس کیا ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ کینڈیڈیٹ نمز اینٹری ٹیسٹ میں بھی اپیر ہوا ہو یہاں گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ نیشنل ایم ڈی کیٹ میں تو منیمم 60% مارکس کی ریکوائرمنٹ رکھی گئی ہے لیکن نمز اینٹری ٹیسٹ پاس ہونے کی کنڈیشن منشن نہیں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ تمام وہ کینڈیڈیٹس اپلائے کر سکتے ہیں جنہوں نے نیشنل ایم ڈی کیٹ تو پاس کیا ہے لیکن نمز اینٹری ٹیسٹ کم از کم 65% مارکس حاصل کیے ہو یا ایکولینڈ کوالیفیکیشن حاصل کی ہو پی ایم سی ایم ڈی کیٹ کو منیمم 60% مارکس کے ساتھ پاس کیا ہو یا سیٹ ٹو میں بائیالوجی کیمیسٹری اور فیزکس یا میتمیٹکس کے ساتھ کم از کم 60% مارکس حاصل کیے ہو میریٹ کیلکولیشن فارمولا میں ایف ایس سی پری میڈیکل کی 50% ویٹیج اور نمز اینٹری ٹیسٹ کی 50% ویٹیج شامل ہوگی یاد رہے کہ میریٹ فارمولا میں نمز اینٹری ٹیسٹ کی 50% ویٹیج ہے جبکہ اس کے متبادل پی ایم سی ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ یوز نہیں ہو سکتا یعنی پی ایم سی کی ریکوارمنٹ کے مطابق ایم ڈی کیٹ پاس تو ضرور ہونا چاہیے لیکن میریٹ فارمولا میں اس کی کوئی ویٹیج شامل نہیں ہوگی اور لاسٹ یئر 2019 میں آرمی میڈیکل کالج میں نمز کے ثرو ایم بی بی ایس کا کلوزنگ میریٹ 93.25% اور بی دی ایس کا میریٹ 93.13% پہ کلوز ہوا تھا ایم بی بی ایس کی ٹوٹل سیٹس پچپن اور بی دی ایس کی پندرہ کر دی گئی ہیں اپلائے کرنے کا پروسیجر آن لائن ہے کینڈیڈیٹس 28 دیسمبر سے نمز کی ویب سائٹ کے ثرو اپلائے کر سکتے ہیں نمز کی ویب سائٹ کے ہوم پیج پہ آرمی میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس اور بی دی ایس کے پروگرام کے لیے لنک ایکٹیویٹ ہو جائے گا اپنے سی ای ای سی یا پاسپورٹ نمبر اور ای میل ایڈریس کے ثرو ریجسٹر کریں اور پاسورٹ سیٹ کریں تین ہزار روپے کا ایڈمیشن پروسیسنگ فی چالان ڈاؤنلوڈ کریں اور حبیب بینک لیمیٹڈ کی کسی بھی برانچ میں فی ڈپوزٹ کرائیں ریجسٹریشن کے بعد کینڈیڈیٹس اپنا اپلیکیشن فارم فل کریں جس میں پرسنل انفرمیشن اکڈیمک انفرمیشن اور پروگرام کی چوائسز منشن کرنی ہے اور ڈاکیمنٹ سکین کر کے اپلوڈ کرنے ہیں اپلیکیشن سبمیشن کی لاسٹڈ چودہ جنوری ہے تمام کینڈیڈیٹس ڈیسک ٹاپ پی سی یا لیپ ٹاپ کے ثرو اپلائے کریں اور موبائل فون کا استعمال ہرگز نہ کریں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں سے اپنی پرائیورٹی کا احتیاط سے انتخاب کریں اپلیکیشن سبمیٹ ہونے کے بعد اس میں کسی قسم کی چینجز نہیں ہو سکیں گی اس لیے سبمیٹ کے بٹن پر کلک کرنے سے پہلے کمپلیٹ اپلیکیشن فارم کو کیرفلی ریڈ کر لیں اپلیکیشن سبمیشن کے بعد تمام اپلیکیٹس اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں آرمی میڈیکل کالج میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کی پر ایئر ٹیوشن فی دو لاکھ بیس ہزار روپے ہے اور فارن کینڈیٹس کے لیے بارہ ہزار ڈالر پر ایئر ہے آن لائن ریجسٹریشن 28 دسمبر سے نمز کی ویب سائٹ سے سٹارٹ ہو جائے گی اور ریجسٹریشن کی آخری تاریخ 14 جنوری کی شام 4 بجے تک ہے اپلیکیشن پروسس میں کوئی بھی اپلیکیشن فارم یا ڈاکیمنٹس ایٹسٹرہ نمز بھیجنے کا منشن نہیں کیا گیا جس کا مطلب ہے کہ ٹوٹل پروسیجر صرف آن لائن ہی ہے اور آپ کو کسی قسم کا فارم یا ڈاکیمنٹس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے حفظ قرآن کا ٹیسٹ 18 جنوری کو ہوگا اور پہلی میرٹ لسٹ 21 جنوری کو ڈسپلے کر دی جائے گی آن لائن اپلائے کرتے ہوئے جن ڈاکیمنٹس کو سکین کر کے اٹیچ کرنا ہے ان میں شامل ہیں میٹرک ریزلٹ کارڈ انٹرمیڈیٹ ایف ایسی پری میڈیکل کا ریزلٹ کارڈ یا سرٹیفکیٹ کینڈیٹ کا سی ای ای سی یا بی فارم بلو بیک گراؤنڈ کے ساتھ کینڈیٹ کی ریسینٹ کلرڈ پاسپورٹ سائز فوٹوگراف پیڈ بینک چلان کی سکینڈ کاپی اور حافظ قرآن ہونے کی صورت میں حفظ قرآن سرٹیفکیٹ اسی طرح آپ فورن اوورسیز اور ڈوال نیشنیلٹی ہولڈرز کے لیے ریکوارڈ ڈاکیومنٹس کی ڈیٹیل بھی دیکھ سکتے ہیں ایپلیکیشن سبمیشن کی لاسٹ ڈیٹ کے بعد کوئی انٹری ٹیسٹ سکور ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا او لیول اور ای لیول کینڈیٹس کو آئی بی سی سی سے ایکوالن سرٹیفکیٹ بنوانا ہوگا تمام ایپلیکیشنز آن لائن پورٹل کے تھروں ہی سبمیٹ ہوں گی اور کوئی ہارڈ کوپی سبمیٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے آرمی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی فردر انفرمیشن کے لیے آپ دیئے کہ کانٹیکٹ نمبرز کے طرح رابطہ کر سکتے ہیں